دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پیاس کھانے سے ہمارے شریر میں کیا بدلاف آتے ہیں؟ کیا پیاس صرف پرشوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے یا پھر مہلاؤں کے شریر پرویز کے فائدے دیکھے جاتے ہیں؟ اگر پیاس کھانے سے مردوں کو کیا فائدہ ہوتے ہیں اور ان کے شریر کی ایسی کون سی شکتی بڑھتی ہے جس سے ان کی ڈھلی جوانی دوبارہ سے واپس آ جاتی ہے؟ پیاس کھانے سے ہوتے ہیں دوستو شریر میں کچھ ایسے بدلاف جن کے بارے میں جان کر تو بہت ساپ کے خوش ہی اڑچائیں گے اگر آپ نہیں جانتے تو چلیئے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پیاس ویسے تو روزمرہ کی ایک نورمل سے چیز ہے جسے لوگ سبزی میں ڈال کے یا پھر کچھا کھانا پسند کرتے ہیں پیاس کو بہت ہی عام سے سمجھا چاہتا ہے لیکن دوستو یہ عام سے دکھنے والی چیز پرشوں کے پارٹس کو ایک دم بدل کے رکھ دیتی ہے پیاس ہماری ایمیونٹی کو بھی پڑھا دیتی ہے یہ تو صرف کچھ ہی فائدے ہیں آگے پیاس کے آپ بینیفٹس جان کا بھی آپ بلکل حیران ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے پیاس میں دوستو فیلمنوائٹس کے گوڑ پائی جاتے ہیں جو ہمارے بڑھتے کولیسٹرول کو روکنے میں ہیلپ کرتے ہیں پیاس ہمارے خون میں موجود فیوسلفائٹ کی اسطرتہ کو مینٹین بنائے رکھتا ہے جسے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نا کے برابر ہوتا ہے اور ساتھی اگر کسی کے شریر میں کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور کسی بھی چیز سے وہ کم نہیں ہونے کا نام لے رہا ہے تو آپ سب سے زیادہ پیاس کا سیون کیجئے ایسا کرنے سے بھئی کچھ دنوں میں کولیسٹرول گھٹا ہوا نظر آئے کا پیاس ہمارے شریر میں موجود خراب بیکٹیریاز کو ماننے کا کام کرتی ہے ساتھی ہمارے شریر میں ایسے کئی سارے فائدے پہنچا آتی ہے جسے دیکھ کر بھئی ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں اس لیے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے لوگ بہت زیادہ ماترہ میں پیاس کا سیون کیا کرتے تھے اگر سیلٹ میں پیاس کو شامل نہ کیا جائے تو بھئی سیلٹ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے یہی وجہ کی پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ آج کے مقابلے میں کافی ہٹے کٹے ہوتے تھے اور ساتھی ان کا شریر جلد ہی کسی بیماری کی گرفت میں نہیں آتا تھا لیکن دوستو آج کل کے لوگ شد چیزوں کو کھانے کے بجائے فاسٹ فوڈ باہر کے چیزوں کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے نہ تو آج کا یوت ہیل دی ہے اور نہ ہی اس کے شریر میں طاقت ہے چلیے آگے اور جانتے کہ پیاس کے کیا کیا فائدے ہیں پیاس میں دوستو کیوروسٹین کمپاؤنڈ پائے جاتا ہے اور یہی کیوروسٹین کمپاؤنڈ دماغ میں LH ہارمون لیوٹینائزنگ ہارمون کے پروڈکشن کو پڑھاوا دینے میں مدد کرتا ہے جس سے ٹسٹسٹیرون کی ماترہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ماترہ میں پرڈیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیاس کے اوپر ریسرچ کرنے پر پتا چلا ہے کہ پیاس میں سب سے زیادہ ماترہ میں کیوروسٹین موجود ہوتا ہے اسے آپ بہترین انٹی آکسیڈنٹ کے روپ میں بھی مان سکتے ہیں کیونکہ یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے اور ہماری باڈی کے اندر جو سیلس موجود ہوتے ہیں انہیں مرنے سے بچاتا ہے اور انہیں ہیلڈی بناتا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ پرشو کو ہی ہوتا ہے کیونکہ دوستویں اسے پرشو کی جو سپم قوالیٹی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور جس پرشو میں سپم کی سنکھیا کم ہے تو پیاس کو کھانے سے دوستو ان کی سپم کی ماترہ میں پڑھوتری ہوتی ہے اور ان کی فرٹیلیٹی بھی کافی بہتر ہو جاتی ہے اس لیے پیاس سب سے زیادہ پرشو کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے آج کے سمجھ میں دوستو کچھ بھی شد اور ہیلڈی نہیں ہے جس کا اندازہ پرشو کے شریر میں آئی کمزوری کو دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے پچھلے کچھ سمجھ سے دیکھا جا رہا ہے کہ شادی شدہ پرشو کا جیون کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے ان کی سپم کی کوالیٹی تو کھٹی رہی ہے ساتھی ٹیسٹوسٹرون میں بھی کمی دیکھنے کو ملی ہے اور ساتھی سمبندوش کی بھی سمجھ سے رہتی ہے ایسے میں ہر شادی شدہ پرش پریشان رہتا ہے اور وہ اپنی میریج لائف کو خوشحال نہیں بنا پاتے ہیں اس لیے ویگیانکو نے اس بڑھتی ہوئی سمجھ سے کو دھیان میں رکھت ہوئے دوستو پیاس کے اور فائدوں کے بارے میں جاننے کے لیے بہت ہی گہن ادھیان کیا ہے اور پتہ لگایا ہے کہ پیاس پرشو کے ٹیسٹسٹرون کشمتہ کو کافی حد تک پڑھا دیتی ہے آپ کو بتا دے کہ ٹیسٹسٹرون وہ ہارمون ہوتا ہے جو پرشو میں رومانس کی اچھا کو پڑھاوا دیتا ہے جب ویگیانکو کو اس پیاس کے اثردار نسخوں کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پہلے انسان پر اپنا فارمولا نہیں آسمایا بلکہ سب سے پہلے یہ ایکسپیرمنٹ چوہے پر کر کے دیکھا گیا اور ایکسپیرمنٹ کی سفلتہ کو دے کر ویگیانکو نے یہ فارمولا انسانوں پر بھی اپلائی کیا اور اس کا اثر دوستو کچھ ہی دنوں میں انسان کے ٹیسٹسٹرون پر دیکھنے کو ملا دوستو کہ آپ جانتے ہیں اگر پرشو کے شریح میں ٹیسٹسٹرون بڑھتا کیسے اگر نہیں تو پھر چلیے جانتے ہیں جب لیوٹینائزنگ ہارمون لح ہارمون ہمارے دماغ سے بہاں نکل کر ہمارے ٹیسٹس تک پہنچتا ہے اور اس پر کام کرنا شروع کرتا ہے تو اسی پروسس سے ٹیسٹسٹرون کا چنم ہوتا ہے اور یہی پروسس دوستو ہر ایک پرشو کے شریح میں ہوتا ہے اور اسی طرح ٹیسٹسٹرون بنتے ہیں ایک سوست پروش کے شریح میں ٹیسٹسٹرون کی در تین سو سے ایک ہزار نینو گرام پرتی ڈیسلیٹر ہوتی ہے لیکن جب یہ در تین سو سے نیچے گھٹ جاتی ہے تو پروش کے شریح میں ٹیسٹسٹرون کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر سے یون سمبند کی چھک ختم ہو جاتی ہے لیکن اس گھٹے ٹیسٹسٹرون کو پڑھانے کا ایک دوستو بہت ہی سرل اور آسان اپائے ہے جو ہمارے لیوٹینائزنگ ہارمون کے پروڈکشن کو پڑھا دے گا جس سے ہمارے ٹیسٹسٹرون کی در بھی بڑھ جائے گی اور ساری سمسیاں یہی پہ ختم ہو جائے گی لیکن ایسا کیا کھانے سے ہوگا تو اس کے لیے دوستو آپ کو صرف اور صرف پیاس کا سیون کرنا ہے یہی ٹیسٹسٹرون کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ پیاس بہت ہر بیماری کا رام باڑ علاج ہے وہیں اگر آپ کو بھی دوستو سمبندوش کی سمسیاں ہیں اور آپ بھی اس کے چلتے ہر سمائے پریشان رہتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے نہیں رہ پاتے ہیں تو اس میں بھی دوستو پیاس آپ کی ہیلپ کرے گا کیونکہ پیاس میں کچھ ایسی خاصیت ہوتی ہے جس سے یہ سمبندوش سے لے کر دوسری سبھی سمسیاں کو سلچانے میں مددکار ثابت ہوتی ہے ویسے جب پروش میں یون سمبند کی کمی کو دیکھا جاتا ہے تو ڈاکٹر انہیں وائگرہ ٹیبلٹ دیتے ہیں یہ اس لیے دی جاتی ہے دوستو تاکہ آپ کی باڑی کے نائٹرک آکسائٹ کی کیپیسٹی کو پڑھایا جائے اور یہی گول پیاس میں بھی پایا جاتا ہے پیاس بھی ہمارے شریم میں نائٹرک آکسائٹ کو تیزی سے پڑھا دیتی ہے اس لیے آپ کسی دوہ کی مدد نہ لے کر اپنی ایڈی کی پریشانی کو دوستو پیاس سے بھی ختم کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو پیاس کے اور بھی فائدوں کے بارے میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو فٹو فٹ سے کر دیجئے دیکھیں جہاں بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کبھی کبھی ڈاکٹر بھی نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں وہیں پیاس دوستو ہر ایک بیماری کا سامدھان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں پیاس کے اندر اتنی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کینسر جیسی گھا تک بیماری کو بھی مات دے سکتی ہے کیونکہ پیاس پیٹ سہی دوستو بہت سی جگہوں پر بننے والی کوشکاؤں کو پنپنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے پیاس میں کوارسٹین اور انتوسائنین کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے کوارسٹین دوستو انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ شریع میں بننے والے کڑوں کو روکتا ہے جس کارن کینسر ہونے کا جو ڈر ہے وہ کم رہتا ہے اس لیے پیاس کا سیون کرنے سے شریع میں کینسر کے جیواروں کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا اور کینسر ہمارے شریع میں پھیلنے سے بچ جاتا ہے ساتھی پیاس کا سیون کرنے سے موہ کے کینسر سے بھی بچا جا سکتا ہے ایک ریسرچ کے نصار دوستو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ پیاس کا سیون بہت زیادہ کرتے ہیں انہیں کینسر ہونے کی امید نہ کے برابر ہوتی ہے اس لیے کینسر کو روکنے میں پیاس بہت فائدے مند ہے جب پیاس دوستو کینسر جیسی خطرناک بیماری کو ہرا سکتا ہے تو پھر اس کے سامنے ڈائیبیٹیز کیا چیز ہے پیاس ڈائیبیٹیز کی بیماری کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے اصل میں دوستو پیاس میں کرومیم پائے جاتا ہے جو بلڈ کی شگر لیول کو مینٹین رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ ڈائیبیٹیز کی روک تھام کرنے میں مدد کرتا ہے پیاس بالو اور ہڈیوں کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے پیاس کے اندر دوستو اچھی ماترہ میں کیلشم پائے جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے اور بالو کو بھی مضبوط بنائے رکھتا ہے پیاس میں انٹی بیکٹیریا، انٹی فنگس اور انٹی آکسیڈنٹ کے گوڑ موجود ہوتے ہیں انہی سب کی وجہ سے بالو کی مضبوطی اور لمبائی پر قرار رہتی ہے پیاس پاچن تندر کو بھی سوست بنانے میں کافی مددکار ثابت ہوا ہے اور دوستو اس کے لیے پکے ہوئے پیاس کبھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پکے ہوئے پیاس میں فائبر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جس سے کبز ہوا گیس جیسی سمسیائیں آسانی سے دور ہو سکتی ہیں جب ہمارے شریر میں کبز کی سمسیائیں نہیں ہوگی تو بھئی پاچن تندر بھی ایک دم صحیح سے کام کرے گا دوستو پیاس میں جو فائبر پائے جاتا ہے اسے اولیگو فرکٹوز کہا جاتا ہے یہی اولیگو فرکٹوز آتوں میں اچھے بیکٹیریا کو پنپنے میں مدد کرتا ہے تاکہ یہ آتھ ٹھیک سے کام کر سکے صرف اتنا ہی نہیں اولیگو فرکٹوز دست جیسی سمسیہ کا بھی ایک اچھا اپائے ہے اس سے تورنتی لوز موشن کی پریشانی بھئی دور ہو جاتی ہے جس کو پائلز کی پریشانی رہتی ہے اس کے لیے بھی پیاز اصلی دوا ہے کیونکہ پیاز میں پائتھو کیمیکل گیسٹرک پائے جاتے ہیں یہ پائلز کی اثر کو کافی حد تک کم کرنے میں سہیتہ کرتے ہیں ساتھی پیاز میں دوستو کچھ نیچرل پروبائیٹکس بھی موجود ہوتے ہیں جو کبز کو دور کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیاز میں درد یا جس کے پیٹ میں کیڑے ہیں انہیں بھی اس پریشانی سے چھٹکارہ مل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پیاز پہ ہی نر بھر رہے ہیں اس کے لیے دوستو آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہوگا اور ڈاکٹر کی صلاح لے کر بھی آپ دوائی یا پھر پیاز کا سیون کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے شریر پر ہر سمائے کسی پریشانی کی وجہ سے سوجن بنی رہتی ہے اور اس کے چلتے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اب آپ کو اس سمسیہ سے اور جوجنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیاز ہی آپ کو اس سمسیہ سے چھٹکارہ دلانے میں مدد کرے گا کیونکہ دوستو پیاز میں کورسٹی نامک پدارت پایا جاتا ہے جو سوجن کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ مجھے بتائیے پیاز کے فائدے آپ کو کیسے لگیں ویسے آپ پیاز کو کس سمسیہ کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور کیا آپ پیاز کھاتے ہیں یا نہیں یہ بھی لکھنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں دوستو آنگلی ویڈیو میں till then bye bye take care